اسلام علیکم دوستو ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب اور فیس بک چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کیسے آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور آپ کے مال ممیشی بھی اچھے ہوں گے دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جانوروں کو جو چونہ ہے کس طریقے سے ہم استعمال کروا کے اس سے برپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے مطالق ہوگی اور آپ کو چونہ کے استعمال کے کچھ طریقے کار بتاؤں گا اور مقدار بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت بہترین ہونے والی ہے شروع سے لے کر اند تک ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو اور جن دوستو نے ابھی تک ہمارے پیج اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف دوستو چونے میں دشمار کیلشمز پائے جاتے ہیں اور منرلز پائے جاتے ہیں اس لیے چونے کا استعمال اپنے جانوروں کو لازمی کروایا کریں اور شرط یہ ہے کہ آپ کو طریقہ کار استعمال کروانے کا صحیح معلوم ہونا چاہیے تو اب دوست کچھ حیران ہوتے ہوں گے کہ چونہ جانوروں کو کس طریقے سے استعمال کروایا جاتا ہے یہ تو دیواروں کو کیا جاتا ہے اور سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر بھی چند ڈاکٹر حضرات بھی ہم ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اور اس کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں کہ چونہ جانوروں کو کس طریقے سے فائدہ دے سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کم علمی ہے جو ان کو چونے کے فوائد کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو چونے کے فائدے اور چونے کا استعمال بھی آپ کو بتاؤں گا تو چونے کا استعمال جو ہے آپ کے جانور کے جو کیلشن کی کمی ہے اس کو پورا کرے گا آپ کے جانور کے جو تولیدی مسائل ہیں مطلب آپ کا جانور اگر بار بار ریپیٹ ہوتا ہے ریپیٹر ہے جو جانور اس کے لیے بھی کرامت ثابت ہو سکتا ہے اب استعمال کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک کلو چونہ لے لینا ہے آپ نے اور تیس سے چالیس لیٹر آپ نے پانی لے لینا ہے تیس سے چالیس لیٹر پانی میں آپ نے چونے کو ڈال کے چھوڑ دینا ہے آپ جب گھروں میں وہ سفیدی ویرا کراتے ہیں یا ہود کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چونہ پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ شدید گرم ہو جاتا ہے جس کو اگر ہاتھ بھی لگایا جائے تو ہاتھ بھی جال سکتا ہے اس عمل کو چونے کا بھجنا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ پانی میں ڈال کے تقریباً چار دن کے لیے آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو بھجنے دیں اس کو کسی اپنے فارم کے کسی کونے میں رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ رکھ دیں جہاں جو ہے جانوروں کی رسائی نہ ہو یا جہاں کوئی بچے وغیرہ نہ جا سکیں ٹھیک ہے بالکل محفوظ جگہ پہ آپ اس کو رکھ دیں اور چار دن کے بعد جب آپ دیکھیں گے جو چونہ ہوگا وہ سارا نیچے بیٹھ چکا ہوگا ایک پانی سا جو ہوتا ہے سفیز سا وہ اوپر ہوگا اور جو چونہ ہے وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے جو اوپر پانی ہے اس میں سے آپ نے ایک پانی کا جھگ بھرنا ہے ایک پانی کا جھگ بھر کے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ پھر آپ نے تقریباً تیس سے چالیس لیٹر پانی لینا ہے اس میں آپ نے وہ پانی حل کر کے اپنے جانوروں کو پلانا ہے اپنے جانوروں کے آگے آپ رکھیں گے اس وقت رکھیں جب جانوروں کو پیاس لگی ہو جب جانوروں کو آپ نے پانی نہ پلایا ہو تو یہ پھر آپ تقریباً چالیس لیٹر کے پانی میں مکس کریں گے جب تو یہ جب جانور پییں گے تو ایک کیلشم کی کمی پوری کرنے کا ایک بہترین سورس ہے یہ اور جانور کے اور بھی تولیدی مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چونے کے استعمال کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو بجھا ہوا چونہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو نیچے جمع ہوا ہوتا ہے گاڑا سا چونہ ہوتا ہے وہ ایک چائے کا چمچ لے کر تو تقریباً آپ وہ تیس لیٹر پانی میں شامل کر کے اپنے جانور کو وہ بھی آپ پلا سکتے ہیں تو اس طریقے سے بھی جانور کی جو کلشم کی کمی ہے پوری ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جو پانی والی کھرلیاں ہیں یا پانی والی ٹینکی ہیں اس کے اندر بھی آپ چونہ کر دیا کریں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی جانوروں کی کلشم کی کمی ایک تو پوری ہوتی رہتی ہے اور اس کے علاوہ اگر فرض کریں کہ یہ فائدہ جانور کو نہ بھی ہو تو جو کھرلیوں میں ٹینکیوں میں جو ملی سی جم جاتی ہے سبس سے رنگ کی وہ نہیں جمتی اور اللہ نہ کرے کوئی پانی میں ایسی کچھ چیز گری ہو زہریلی وہ بھی نظر آ جاتی ہے تو ایک تو اس کا یہ بھی بہت زبردست فائدہ ہے اور جانور پانی کھل کر پیتے رہتے ہیں جب وہ ٹینکیوں میں ملی سی جمنا شروع ہو جائے تو جانور پانی کھل کر نہیں پیتے اس طریقے سے آپ جانوروں کو چونے کا استعمال کروا سکتے ہیں کچھ دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ گبن جانور کو بھی یہ پانی چونے والا ہمپل آ سکتے ہیں جی بالکل ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن جو طریقہ کار آپ کو بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق آپ نے مکس کر کے پلانا ہے یہ نہیں کہ آپ اوریجنل سارا وہ چونے ہی پلانا شروع کر دیں اپنے جانوروں کو تو اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو نقصان ہو لیکن اگر آپ پر پور فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو طریقہ کار آپ کو میں نے بتایا ہے اسی طریقہ کار پر آپ نے چلنا ہے اس کے علاوہ گبن جانور کو بھی آپ دے سکتے ہیں ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور جو بیڑ بکری ہیں چھوٹے جانور ہیں ان کو بھی آپ یہ پانی دے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی برپور جو ہے نا یہ سورس ہے کلشم کو پورا کرنے کا اور جو ہے نا باقی اگر کوئی مسائل ان میں تولید دی اثرہ کے تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوگا اس کے علاوہ بیرونی طریقے سے بھی آپ چونہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی فارم کی دیواروں پر چونہ کر دیں تو دیواریں سفید ہو جائیں گی آپ کے جو فارم ایک تو لائٹ لائٹ سا ہو جائے گا اور خوبصورت بھی ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چونے کا چھڑکاؤ اپنے فارم پر کریں جانوروں کے ارد گرد تو وہ جو نیچے بچے گرے ہوتے ہیں چیچڑوں کے یا اور مختلف کیڑوں کے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے مار جائیں گے یہ بھی زبردست چونے کا فائدہ ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو لائک کمنٹس اور شیئر لازمی کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ویڈیو جا سکے اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کی رینمائی ہو سکے ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اجازت دیجئے اللہ حافظ